بسم اللہ الرحمن الرحیم گھروں میں بولے جانے والے چند کفریہ کلمات جو ایمان کو خراب کر دیتے ہیں میں یہاں پر کچھ کفریہ کلمات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو عام طور پر ہمارے مسلمان بھائی بہن بول ڈالتے ہیں جن سے ان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے اور ان کو خبر بھی نہیں ہوتی اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ فرائض علوم کو ضرور سیکھئے نمبر ایک جیسے کوئی مصیبت کے وقت کہے اللہ نے پتہ نہیں مصیبتوں کے لیے ہمارا گارہی دیکھ لیا ہے نمبر دو یا موت کے وقت کوئی کہہ دے پتہ نہیں اللہ کوئی شخص کی بڑی ضرورت تھی جو اس کو اپنے پاس اتنی کام عمر میں بلا لیا نمبر تین یا کہا نیک لوگوں کو اللہ جلدی اٹھا لیتا ہے کیونکہ اس کی اللہ جلدی کو بھی ضرورت پڑتی ہے نمبر چار یا اللہ تجھے بچوں پر بھی ترس نہیں آیا نمبر پانچ اللہ ہم نے تیرا کیا بگڑا ہے آخر ملک الموت کو ہمارے ہی گھر والوں کے پیچھے کیوں لگا دیا ہے نمبر چھے اچھا ہے جہنم میں جائیں گے کہ فلمی اداکاریں بھی تو وہیں ہوں گی نہ مدہ آ جائے گا نمبر ساتھ اکثر لوگ فیس بک پر اس طرح کے لطائف لکھ ڈالتے ہیں یہ بھی کفر ہے جیسے اگر تم لوگ جنت میں چلے بھی گئے تب سکرت جلانے کے لیے تو ہمارے ہی پاس یعنی دوزک میں آنا پڑے گا نمبر آٹھ آؤ دوھر کی نماز پڑھیں دوسرے نے مذاق میں جواب دیا یار آج تو چھٹی کا دن ہے نماز کی بھی چھٹی ہے نمبر نو کسی نے مذاق میں کہا بس جی جاتا ہے یہودی یا عیسائی یا قادیانی بن جاؤں ویدہ تو جلدی مل جاتا ہے نمبر دس صبح صبح دعا مانگ لیا کرو اس وقت اللہ فارغ ہوتا ہے نمبر گیارہ اتنی میکیاں نہ کرو کہ خدا کی جزا کم پڑ جائے نمبر بارہ خدا نے تمہارے بال بڑی فرصت سے بنائے ہیں نمبر تیرہ زید نے کہا یار ہو سکتا ہے آج بارش ہو جائے بکر نے کہا نہیں یار آدلہ تو ہمیں بھول گیا ہے نمبر چودہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاقڑ آیا تو کافر ہے نمبر پندرہ دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی تو نے کہا ہے کوئی دنیا بنائی گانا نمبر سوڑہ سینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے نمبر ستارہ میری نگاہ میں کیا بن کے آپ رہتے ہیں قسم خدا کی خدا بن کے آپ رہتے ہیں گانا اس طرح کے بے شمار گانے جو ہمارے مسلمان اکثر گنگناتے دکھائی دیتے ہیں خدا رہا ان سب سے بچیں اللہ پاک ایمان پر قائم رکھے آمین سمہ آمین یا رب العالمین اللہ حافظ